نمسکر میں ہوں فرحان آپ دیکھ رہے ہیں نیکش نائن نیوز نیشن شیو سینہ اور ایک ناس سندھے کے بیچ جو سیاسی گھمہ سان مچا ہوا ہے اس کو لے کر تمام طرح کی بات سامنے آئی یادی ان باتوں پر غور کیجئے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایک ناس سندھے کو آخر پریشانی کیا ہے آخر انہیں کیا پریشانی کی سنجے راوت نے بھی تہترہ کی باتیں کہیں بلکہ سنجے راوت نے شروعاتی دور پر جب ودھائی شروع شروع باغی ہوئے یا گھٹنا شروع ہوئی تب ایک ناس سندھے کو اپنا بھائی بتایا اور کہا کہ بینہ شرط میں واپس آ جائیں گے لیکن ایک ناس سندھے واپس نہیں آئے تو پھر زبانی جنگ شروع ہو گئی اب انہی باتوں کو لے کر بھلے ہی شیح سینہ کی طرف سے کسی بھی پرکار کی ابحضر ٹپڑی کی جا رہی تھی لیکن ایک ناس چندے نے اس کا جواب ابحضر ٹپڑی کے دورہ بلکل بھی نہیں دیا یہ ایک بڑی بات اور یہاں ایک ناس چندے کی نیتکتہ کی ہمیں واہ واہی کرنی ہوئی انہوں نے اب تک گالی کا پریوگ نہیں کرائے جس سنجے راوت کرتے رہے موجودہ سمیں میں ایک ناس چندے نے پھر بیان دیا انہی سب باتوں کو لے کر ایک جواب دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ہمارے جو ویدھایک ہیں شیو سینہ کے ہی ویدھایک ہیں شیو سینہ لیکھیں ہیں انہیں بھینس کتہ سوہ را دی بہت کچھ کہا یہاں سنجے راوت کی طرف سے ایک ناس چندے اس سے ہتاش ہوں گے واقعی بھی ہتاش ہوں گے جواب دینا بھی چاہتے ہوں گے لیکن جواب انہوں نے نہیں دیا شاید وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور نہ ہی کسی ویدھایک کی طرف سے کوئی جواب آیا کی پلٹوار کیا جاتا تو اور کیول بات یہی نہیں ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک ناس چندے کو ایسی کسی بات سے تکلیف نہیں ہے کہ ہم ادھو تھاکنے سے مل پاتے تھے یا نہیں مل پاتے تھے ان کو سیدھے سیدھے تکلیف ہے ہندوطوا کی راجمیتی کو لے کر کی آخر وہ کیسے ختم کر دی گئی چاہے لاوڈ سپیکر کا معاملہ ہو چاہے ہجاب کا معاملہ ہو کوئی بھی ہندو مسلمان کی ٹکراؤں کی بات ہو ادھو تھاکنے بڑے ہی سنتولت نظر آتے تھے بڑے ہی سیکولر نظر آتے رہے ہیں اسی بات سے تکلیف تھی ایک ناس چندے کو وہ نہیں چاہتا تھا ایک ناس چندے کہ یہاں پر سیکولرزم برقرار رہے بلکہ ہندوطوا کی راجمیتی ہو انہوں نے آگے چل کے یہی بولا انہوں نے کہا کہ آپ ہندو ویرودھی پارٹی یعنی کانگریز کے ساتھ اور انسی پی کے ساتھ آپ نے گڑ بندھر کر لیا بھینس کتہ آدھی سے انہیں فرق نہیں پڑا ہے آپ نے انسی پی اور کانگریز کے ساتھ گڑ بندھن کیوں کیا جو کہ ہندو ویرودھی ہے یہ کہا کانگریز ہندو ویرودھی کیسے ہو سکتی ہے مجھے آس تک یہ سمجھ میں نہیں آیا بھینس کانگریز کی دین ہے راجیو گاندھی کی دین ہے اور آپ کو نہیں کیا وہ گلت ہے ہندو ویرودھی پہ بات چل رہی ہے کانگریز ہندو ویرودھی ہے انسی پی میں شرط پوار کیا ہندو نہیں ہے وہ کیسے ہندو ہندو ویرودھی ہو سکتے ہیں میں تو کیونکہ مسلم کی بوٹ پر ہی اتنی سیٹیں جیت کر نہیں آئے تو ایک ناشتندے کو پریشانی ہے ان وادی باغی ویدھائکوں کو پریشانی ہے کہ آپ سیکلر کیسے ہو گئے آپ کو تو ہندو کی راجنیتی کرنی تھی لاؤڑی سپیکر والے معاملے میں مسجدیں توڑ دینی تھی ہجاب والے معاملے میں مسلم لڑکیوں میں کپڑے فار دینے تھے تب آپ اصل ہندو کہلاتے ہیں یہ سوچنا ہوگا ایک ناشتندے کا کہ آپ کیوں برابری کر رہے ہیں یہاں برابری تھوڑی ہونی ہے یہ ہندو راشتر ہے یہاں ایک ہی طرح کی سمودائے کو جینے کا ادھیکار ہے تو آپ سیکلر مت ہوئی ہے یہ کہنا ہے شاید ایک ناشتندے سبمندھ میں اپنی رائے باشید کمنٹ سیکشن میں کاریکرم کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لئے اجازت دیجئے دھنیواد